آج کیے ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہونے والی ہے جو کی ٹویلتھ کر چکی ہیں اور خود کے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہیں یا پھر سواست ویبھاگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نرس کی ایک ہاؤسپیٹل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نرس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ڈاکٹر صرف مریجوں کا علاج کرتے ہیں اس کے بعد مریجوں کی دیکھ بھال کرنا ضرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کو بلانا اور مریج کو سمیہ سے دوائی دینا ایسے کئی سارے کام ہوتے ہیں جو نرسس کو کرنے ہوتے ہیں اور بینہ نرس کے کوئی بھی ہاؤسپیٹل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طریقے سے نرس بن سکتے ہیں نرس بننے کے لیے کون کون سے کورسس ہوتے ہیں اس میں آپ کو نورملی سیلری کتنی ملتی ہے اگر آپ نرسنگ کورس کرنا چاہتی ہیں تو اس کی فیس کتنی ہوتی ہے ایسی ہی کئی ساری چیزیں تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈز میرا نام ہے نوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشنز ریلیٹیڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ دیکھیں یہاں پر اگر آپ نرسنگ میں کریئر بنانا جاتی ہیں تو نورملی تین ٹائپس کے کورسس آتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے بی ایس سی نرسنگ دوسرا ہوتا ہے جی این ایم اور تیسرا ہوتا ہے اے این ایم یہ تین الگ الگ ٹائپس کے کورسس ہیں ان تینوں کورسس کی فیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں ان تینوں کورسس کو کرنے کے بعد آپ کو سیلری کتنی ملتی ہے یوگتہ کیا ہونی چاہیے ان کورسس کے لیے اور کون کون ان کورسس کو کر سکتا ہے یہ سب ڈیپ لی جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بی ایس سی نرسنگ کی بی ایس سی نرسنگ کا مطلب ہوتا ہے بیچلر آف سائنس ان نرسنگ یہ ایک چار سال کا انڈر گریجویشن کورس ہوتا ہے اس کورسس کو کرنے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم سترہ سال ہونی چاہیے اور میکسیمم پیتیس ورش ہونی چاہیے اس سے ادھک ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں سترہ سے کم ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں اسے کرنے کے لیے آپ کا ٹوائلتھ پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ بھی فیزکس کیمیسٹری اور بائیولوجی سے اور وہ بھی پیتالیس پرسنٹ کم سے کم ہونے چاہیے آپ کے مقس اگر ہم اس کورس کے فیز کی بات کریں تو یہاں پر ایئر کے حضاب سے اگر آپ کسی گورنمنٹ کالج سے کرتے ہیں آپ کو اگر مل جاتا ہے آپ کے پرسنٹیج کے حضاب سے کوئی گورنمنٹ کالج نیرشت آپ کے یا کہیں پر بھی تو آپ پچیس سے تیس ہزار روپے پر ایئر کے حضاب سے کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ اس کورس کو کسی پرائیویٹ کالج سے کرتے ہیں تو اسی ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک پر ایئر کا رہتا ہے آپ کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کے کالج سے کر رہے ہیں اور وہ کالج کا کتنا نام ہے کتنی بڑی سرستہ ہے وہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کافی سارے جوپس کے آپشن ملتے ہیں جس میں سے اگر آپ کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں جوپ کرتے ہیں تو آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپے سٹارٹنگ سیلری مل سکتی ہے جو کی دھیرے دھیرے انکریز ہوتی رہتی ہے پر اگر آپ کسی گورنمنٹ سنستہ میں کام کرتے ہیں تو پچیس سے تیس ہزار روپے تک سٹارٹنگ سیلری آپ کی رہے گی جو کی ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے نمبر ٹو کورس کی بات کرتے ہیں جی این ایم جینرل نرسنگ اینڈ میڈ وائف ریس کا فل فارم ہوتا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے بھی آپ کی آئیو کم سے کم سترہ ورس ہونی چاہیے اور میکسیمم سے میکسیمم پہتیس ورس ہونی چاہیے اور فیزکس کیمیشٹری اور بائیولوجی سے کم سے کم پہتالیس پرسنٹ سے آپ پاس آؤٹ ہونے چاہیے یہ ایک ٹائپ کا ڈپلومہ کورس ہوتا ہے جو کی ساڑھے تین سال کا ہوتا ہے جس میں سے آپ کو تین سال تو کالیج میں پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد جو چھ مہنے ہوتے ہیں ان چھ مہنے آپ کو کسی ہسپیٹل میں پریکٹیکل ٹریننگ کرنی ہوگی جس کے بعد آپ کو جی اے ایم کا سارٹیفیکٹ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈھیرو جوب آپشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو میکسیمم سے میکسیمم پرائیوٹ ہسپیٹلز ملیں گے جہاں پر پندرہ سے بیس ہزار روپے تک آپ کی سٹائٹنگ سیلری ہوتی ہے اور وہیں اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ ہسپیٹل ملتا ہے تو پچیس سے تیس ہزار روپے تک آپ کی سٹائٹنگ سیلری ہوتی ہے اور یہاں پر اگر ہم کورس کے فیس کی بات کریں تو فیس آپ کا وہی سمتھنگ پچیس سے تیس ہزار روپے رہے گا گورنمنٹ کالیج سے وہیں اگر آپ کسی پرائیوٹ کالیج سے کرتے ہیں تو پر یئر کا آپ کا یہاں پر اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے تک رہتا ہے سمتھنگ نمبر تھری اور لاشٹ کورس کی بات کرتے ہیں اوکزیلری نرسنگ اینڈ میڈ وائفری جسے اے این ایم بولا جاتا ہے یہ ایک دو سال کا ڈپلوما کورس ہوتا ہے اس کورس کو کرنے کے لئے کیول مہلائے ہی الیجیبل ہوتی ہیں اگر آپ مہلا نہیں ہیں تو آپ اس کورس کو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کورس کو کرنے کی عمر بھی سترہ سے پینتیس ورش ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر آپ پلس ٹو پاس ہونے چاہیے فیزکس کیمیسٹری بائیولوجی سے اس کورس کی جو آسٹن فیس ہوتی ہے سرکاری کالیج کی وہ تیس ہزار سے چالیس روپے تک ہوتی ہے اور اگر آپ کسی پرائیویٹ کالیج سے کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپے پریئر کا کورس ہوتا ہے آپ کا اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو جو جو جوبز ملتے ہیں وہ گرامین علاقوں میں ملتے ہیں جسے پرائیمری ہیلتھ کیئر کے نام سے جانا جاتا ہے جو چھوٹے ششو ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لئے کئی ساری سنستھاؤں میں آپ جوب کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ سنستھائے بھی ہیں کئی ساری جس میں آپ جوب کر سکتے ہیں اور سرکاری سواست ویبھاگ میں بھی آپ کو کئی سارے افسر ملتے ہیں اگر آپ نے این ایم کورس کر رکھا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے یہاں اگر آپ کسی پرائیویٹ سنستھا میں کام کرتے ہیں تو دس سے پندرہ ہزار روپے کا پرتی ماہ کا ویتن ملتا ہے آپ کو اور اگر آپ کسی گورنمنٹ سنستھا کے ساتھ کام کرتے ہیں یا سرکاری سواست ویبھاگ میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا تیس سے چالیس ہزار روپے کا شروعاتی ویتن ملتا ہے پرتی ماہ کا جو کی سمائے کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھتا رہتا ہے یہ تھی ایک چھوٹی ویڈیو کی آپ کس پرکار نرس کا کام کر سکتے ہیں اور نرس بن سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جہند وند ماترم